بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ملک کے قیام کے معاملات کو دیکھا جائے اور تحریک آزادی پاکستان کا جاہدہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے قربانیاں دیں نجانے کتنے گاؤں اور کتنے علاقے اور کتنے محلے جلا کر راہ کر دیے گئے اور اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں یعنی کہ تاریخ کی سب سے بڑی حجرت گوارہ کی گئی اور اس کے بعد یہ پاکستان وجود میں آیا لیکن ناظرین اس پاکستان کے قیام کو لے کر آج کچھ باتیں کی جاتی ہیں آیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا حقیقت میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہی نعرہ آزادی کے وقت لگایا گیا تھا یا ایسا نہیں تھا کیونکہ بعض جگوں سے اور بعض حلقوں سے یہ سوال اور یہ بات بھی بلند کی جاتی ہے کہ قائد آدم ایک اسلامی اور ایک مذہبی پاکستان نہیں ایک لا الہ الا اللہ والا پاکستان نہیں بلکہ ایک سیکلر پاکستان چاہتے تھے اس حوالے سے رہنمائی کے لیے یقینا ایسے لوگ جنہوں نے اس دور کو دیکھا اور اس تحریک کے اندر اپنا حصہ ملایا وہ ان تمام واقعات کے چشمدید گواں ہیں تو ان ہی سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے تو آج کے پرگرام میں ہم نے کوشش کیے کہ اس حوالے سے بات کی جائے کہ کیا آیا حقیقت میں پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی تھا یا کسی اور مقصد کے تفیل اس ملک کو بنایا گیا تھا یہ قائد آدم کس سوچ کے حامل تھے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ناظرین آج کے پرگرام میں میں نے جن مہمان کو دعوت دی ہے آپ نے حقیقی معنوں میں تحریک ازادی میں اپنا حصہ بھی ملایا پاکستان کو بنتے بھی دیکھا اور اس کے بعد آپ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے یعنی کہ اپنا سب کو چھوڑ کر مٹی کی محبت میں آپ نے پاکستان کی جانے پر اخت سفر باندھا میرے پرگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب عارف محمد خان صاحب نے ہمیں ٹائم دیا ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام عارف صاحب بہت شکریہ ہمارے پرگرام میں آنے کے لیے یعنی آپ کا بھی میں ممنون ہوں کہ آپ مجھے بدو کیا اور پرانی باتیں جو اب مندمل ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ دوبارہ ہم اس کے اوپر روشنے ڈال کے اور اس کو ہمارے آئندہ کی نسلیں اور مستقبل کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں عارف صاحب ویسے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں پرانی ہوتی جا رہی ہیں ان پر روشنی ڈالنا ضروری بھی ہے کیونکہ اگر اپنی تاریخ سے ناتا ٹوٹ جائے تو آگے قوموں کی ترقی میں خاصی رکاوٹیں آیا کرتی ہیں اور بدقسمتی سے اپنے ملک میں اس پرانی تاریخ کا اثرات اتنے مندمل ہو گئے ہیں نوہ کائسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے نوہ کالیج میں پڑھائی جا رہی ہے اور لوگوں کے ذہن سے وہ چیز رفوع ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اور پاکستان بننے سے کچھ پہلے ہی سارے ہندوستان میں رائٹس شروع ہو گئے تھے اور بہت بڑے پیمانے پہ وہ رائٹس ہوئے ہیں خاص طور سے یو پی کا جو صوبہ تھا ہندوستان میں یونائٹڈ پروونس اس میں بہت کشتخون ہوا پنجاب میں بہت کشتخون ہوا دکن میں ہوا بنگال میں ہوا بلکہ دلی اور یو پی میں جو کشتخون ہوا اس کے بدلے بنگالیوں نے کلکتہ اور بنگال کے بعض علاقوں میں اتنی گویا کشتخون ہوا کہ گاندھی جی وہ ان کا قیام وردہ میں ہوتا تھا اور وردہ میں ان کا آشرم بھی تھا تو گاندھی جی بزاتے خود بنگال گئے اور بنگال میں نوکھالی ایک مقام تھا جہاں کہ زیادہ تر ہندووں کو ختم کر دیا گیا تھا اور گاندھی جی پیدل وہاں پہ جو چیف منسٹر تھا اس وقت انہیں ساتھ لے کے اور اس گاؤں میں پیدل گئے تھے اور بعد میں وہاں کا ایک گورنر جو تھا جو پہلے آسٹریلین تھا اس نے آسٹریلین میں جانے کے بعد ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے لکھا تھا کہ اتنا بنگال میں اور کرکتے میں کشتخون ہوا کہ ہوگلی دریا کا رنگ بدل گیا تھا لوگوں کو قتل کر کر کے ہوگلی میں پھیکا جاتا تھا اور پھیک اس میں خون کی آمیزش پوری دریا میں ہو گئی تھی اس نے اپنے بس میں لکھا پورے دریا میں پھیل گیا رنگ نظر طور پر نظر آنے لگا اور اس یہ بڑی قربانیاں تھی بہت بڑی قربانیاں تھی بہت بڑی تعداد میں جنادے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنادے وہ اٹھائے بھی نہیں جا سکے وہ وہیں پر پڑے رہ گئے اور نہ جانے لوگ اپنے پیاروں کو کس طرح چھوڑ کر آگے بڑے ہو گئے اور جب مائیگریشن شروع ہوا پاکستان بننے کے ذرا پہلے سے شروع ہوا تھا جی تو کسی سواری کے اوپر کسی کو جگہ نہیں ملتی تھی یہ عالم تھا پانی کے جہاز جو دو ہزار پیسنجرز لے کے آتے تھے ان میں ساڑھے تین چار ہزار پیسنجرز سفر کر رہے تھے ٹرینز کی دنیا میں چھت کے اوپر لوگوں نے بیٹھ کے پہلی مرتبہ پارٹیشن کے وقت سفر کیا ہے پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اور جو ٹرینز میں بھی جگہ نہیں ملتی تھی چھت پہ بھی جگہ نہیں ملتی تھی لوگوں نے پیدل قافلوں کی شکل میں سفر کیا ہے اور کئی سو آدمی ملکے اپنا قافلہ بنا کے اور نورڈن انڈیا کے مختلف مقامات سے پیدل سفر کر کے پاکستان میں آ رہے تھے اسی طرح سے بہر سے لوگوں کے قافلے ایس پاکستان میں جا رہے تھے اور راستے میں جہاں ان کو ہندو مقامات میں زیادہ گو ہوتی تھی تو وہ لوگ حملہ کر کے جو ٹرینیں آتی تھی پاکستان میں وہ خون سے لطپت ہوا کرتی تھی اس زمانے میں کسی کا دھوڑ پڑا ہے کسی کے ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے صرف لاشیں ہوتی تھی عریف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب ہجرت کی کیونکہ آپ کا تعلق بھی بھارت سے ہی تھا یہاں میں سی پی میں تھا سی پی برار کے صوبے میں ہم لوگ رہتے تھے اور ناکپور سے میں نے پاکستان کے لیے قصد کیا تھا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اس وقت میری برت ڈیٹ ہے نائنٹین ٹوئنٹی فور کی اور جب فورٹی فور میں میں نے بھی یہ پاس کیا تھا نائنٹین فورٹی فور میں اور فورٹی سیکس فورٹی سیون میں میں نے لا پاس کیا تھا تو اس وقت ہم نے سی پی میں انگریزی اغبار کوئی نہیں ہوتا تھا تو ایک اغبار بھی نکالا تھا جب ہم لوگ کالیج میں تھے اسی زمانے میں تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ ایک اغبار کے مدیر بھی رہے ہیں مدیر تو خیر وہاں سب سٹوڈنٹس تھے اور یہ پورا کام سب سٹوڈنٹس نے مل کے کیا تھا اور اس میں ہر ایک جو ہاتھ بٹاتا تھا وہ چپراسی لے کے ایڈیٹر تک ہر قسم کے کام جو بھی اس کے ذمہ ہو جاتے تھے وہ بس یہ تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحر جو جو کر سکتا ہو اور اپنے محنت لگانے کے نتیجے میں ایک نتیجہ برامت کر لیا جائے عارف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ نظریہ پاکستان آپ کی نظر میں نظریہ پاکستان کیا ہے اور دوسری بات جس طرح میں نے آغاز میں بات کی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کی کیا اہمیت اور کیا حقیقت ہے مجھے دیکھئے قائد آزم پہلے تو انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر تھے اس کے بعد جب انہوں نے قریب سے کانگریس میں برسوں گزارنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ ہندووں میں جو تعصب ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ وہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے میں ہر قدم پہ روکتے ہیں اور اس میں رکھنے ڈالا کرتے تھے اور ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس پہ سے گزرتے تھے سیوئر کامپیٹیشنز ہوا کرتے تھے سکولز میں کالج میں یونیورسٹیز میں اور عام زندگی میں بھی بہت سے ایسے مقامت ہوتے تھے جہاں ہندو مسلمانوں کی دکان سے سامان نہ خریدتے تھے نہ دوسروں کو خریدنے دیتے تھے اس حد تک وہ پریجیوڈیسز ہا اس زمانے میں تھی تو قائد اعظم نے یہ محسوس کیا تھا کہ وہ ہندووں کے ساتھ اگر رہیں یونائٹیڈ انڈیا میں تو وہ مسلمان کبھی میجورٹی میں ہو ہی نہیں سکتے تھے ممکن ہی نہیں تھا کہ ہو سکتے ایسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو گویا ٹو نیشن تھیری ایجاد کی تھی اور اسی بینہ پہ انہوں نے اسرار کیا تھا کہ دیشوڑ بھی یہ سپریٹ سٹیٹ پاکستانے کا لگ مملکت ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنے گویا مذہب کے لحاظ سے اپنے رواج اور رسم کے لحاظ سے اپنے تمام معاملات طے کر کے اپنی زندگی گزار سکیں اور وہ ہندووں کے دست نگر کبھی نہ ہوں اسی بنیاد پہ پاکستان کا تصور قائم ہوا اسی بنیاد پہ اسے رکھا گیا اور قائد آزم یہ فرماتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دو سپریٹ نیشنز ہیں ان کے سونچ الگ ہے ان کے رسم و رواج الگ ہیں ان کا دین الگ ہے زندگی میں کسی بھی معاملے میں دونوں میں یگانیبت نہیں ہوتی حالانکہ مسلمانوں کے پڑوسی ہندو ہوتے تھے ان سے تعلقات اچھے بھی رہتے تھے یہ سب کچھ تھا لیکن من حیث القوم وہ دونوں ایک دوسرے سے بلکل الگ تھے اور بلکل مختلف تھے اور کانگریس میں حالانکہ کانگریس کا کلیم یہی تھا کہ وہ تمام کو برابر سمجھتے ہیں لیکن ایڈ ڈی باٹم آف ایٹ وہ ان میں ہندو ذہنیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی دیکھا اور آج تک اپن دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں روائشت کا سلسلہ چلا جالتا ہے کتنے واقعات پاکستان کے بندے کے بعد مسلسل ہوتے رہے ہیں پاکستان میں اللہ کے فضل سے ایسے کوئی روائشت نہیں ہوئے دیکھئے پاکستان میں کبھی ہندووں پر کوئی ظلم یا تشدد جیسا ہندوستان میں ہوتا ہے اس کی کوئی مثال آپ نہیں بتا سکتے کہ ایسا ہوتا ہے لیکن ہندوستان میں وہ مسلسل ہوتا رہا اور آج کل جو حکومت ہے وہ اس نے تو تشدد کی انتہا کر دی ہے ہم آج کل اغبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب وہ گائے کو لے کے جا رہا ہے ٹرک میں اور اسے قتل کر دیا گیا کئی واقعات ایسے ہو چاہتے ہیں یہ سب وہی اغبارات میں خود وہاں کے اغبارات میں یہ چیزیں کھل کھل آتی ہیں کشمیر میں دیکھئے تو آج کل کتنا ظرم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ نئی بندوق ہیں جس میں باریک چھر رہے ہیں وہ چھروں سے وہ نوجوانوں پر گولیاں برساتے ہیں اور سیکھ رو کشمیری نوجوان روڑ کے جو ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں اس کی باریک گولیاں آنکھوں میں جا کے لگ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں سائے ہو جاتی ہیں اور اس کا ذرہ برابر ان کو اپنے ہیومینٹی کے کنسیڈریشنز کو سامنے رکھتے ہوئے تصور بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی زیادتی اور ظرم کر رہے ہیں مسلمانوں میں آرے صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو قائد آدم کی سوچ تھی کہ قائد آدم نے دو علیدہ قوموں کا ایک نقشہ اور ایک تھیوری ایک نظریہ پیش کیا لیکن اس جدو جہوت میں جو لوگ شریک تھے انہیں کوئی شک تھا یا ان کے پاس کوئی وسوسہ ان کے دل میں کوئی موجود تھا کہ آیا یہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں یا وہ اس بات پر مکمل طور پر شور تھے کہ وہ ایک مملکت اس لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں لا الہ الا اللہ کا ندان نافذ کر سکے ہیں بلکل یہ بھئی دیکھئے نا مسلمان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے بلکل اور مسلمانوں کے لیے ہم سپریٹ اسٹیٹ کے لیے سٹرگل کر رہے تھے اس میں سب سے زیادہ فوقیت تو دین کو حاصل ہے اور ہماری پوری زندگی اور طرز حکومت جو ہے اس کا انحصار ہی دین کے تمام بنیادی وصولوں پر قائم ہے دین تو فنڈمنٹل گویا مقصد حیات تھا جس کی وجہ سے کہ ہم نے الہ دیکھے کے نعرہ بھی لگایا بلکل اور آپ دیکھیں تو کونسٹیٹوینٹ اسیمبلی قائم ہوئی تھی پاکستان بننے سے کچھ پہلے نائنٹین فارٹی سکس کے الیکشن کے بعد اور وہ کونسٹیٹوینٹ اسیمبلی جو تھی وہ پاکستان کی پرائیمری آتھوریٹیٹیو سٹیٹ کی حیثیت رکھتی تھی اس میں آپ دیکھیں تو اس زمانے کے جو جید علماء تھے وہ اس کے میمبر تھے اور وہ اس مشریف تھے پاکستان بننے کے کچھ دنوں بعد ہی اس لیے کہ جب پاکستان بنا ہے تو ہمارے ناکپور میں جو سنٹر لیجسلیٹیو اسیمبلی کے میمبر تھے نواب صدیق علی خان تھے جو بعد میں پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان کے پولیٹیکل سیکریٹی کی حیثیت سے انہوں نے فرائض انجام دیئے کچھ دو تین جگہ ان کو امبیسیڈر کے حیثیت سے بھی پوسٹ کیا گیا تھا اور ہم لوگ ان سے بہت قریب ہوتے تھے تو ان کے پاس اکثر جاتے تھے اور وہ گیا لیاقت علی خان کی طرز زندگی کے اوپر بہت قریب سے چونکہ ان کے ساتھ ہی تھے تو وہ رہتے تھے اور دیکھتے تھے ان کو تو پاکستان جب بنا تو ہندوستان میں ہر جگہ رائٹس ہو رہے تھے کشتخون ہو رہا تھا جو لوگ آ رہے تھے ان کی ہزاروں کی تعداد میں روز آ رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں روز آ رہے تھے اور راستوں میں مارے بھی جا رہے تھے راستوں میں مارے جا رہے تھے جو بچتے تھے وہ یہاں پہنچتے تھے سیکڑوں بیٹیاں ہماری جو ہیں وہ پنجاب میں آگوا ہوئی ہیں اس زمانے پر اور قائد آزم کے اوپر اتنا زیادہ بار تھا ایک تو وہ دبلے پتلے ہنہنی انسان زبردست سوچ تھی ان کی زبردست قوت ارادی تھی ان کے اندر اور ہندوستان میں ان کا یہ عالم تھا کہ وہ جو تقریر کرتے تھے ہزاروں لوگ سنتے تھے اسے اور ان میں کسی کو انگریزی نہیں آتی تھی قائد آزم انگریزی میں تقریر کرتے تھے میں نے ان کی تقریر وہاں پہ سنی ہے اس زمانے کی جس میں پنڈ راک سائلنس ہوتا تھا اور کوئی سمجھتے نہیں تھے بیشتر لوگ جو ہیں انگریزی کی تقریر نہیں سمجھتے تھے لیکن انہیں یقین ہوتا تھا کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یہ اور ان پہ بھی بلائن فیت بلائن فیت اُس زمانے میں ایک اور لیڈر تھے ہندوستان میں جن کو بھی بعد میں شہید کر دیا جیا ان کا نام تھا بہادر یارجن بہادر یارجن اور جو ہندوستان میں سٹیٹس تھیں جو رجوارے جنہیں نوابی اور رجوارے ان کی ایک الگ مسلم لیگ بنی تھی سٹیٹس مسلم لیگ کے نام سے اس کے وہ صدر تھے بہادر یارجن ہیدر آباد دکن سے ان کا تعلق تھا اور اردو کے غیر معمولی اعلیٰ درجہ کے مقرر تھے وہ میں نے قائد آزم کی تقریر کے فوراں بعد وہ کھڑے ہوا کرتی تھے اور اپنی شہیروانی میں دونوں انگوٹھے اس طرح سے ڈال کے وہ تقریر کرتے تھے قائد آزم نے جس آرڈر میں اپنی تقریر میں فرمایا اسی آرڈر میں وہ ایک ون بائی ون بو پوائنٹس وہ ٹرانسلیٹ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے اور پڑھتے سناتے تھے اور اس انگریزی کی تقریر انگریزی کی تقریر کو فوراں کوئی اسی وقت وہ اردو میں ترجمہ کرتے اور لوگوں کو سناتے تھے اور جو لفظ قائد آزم کی زبان سے نکلتا تھا پورا ہندوستان کا مسلمان اس کو اپنے لئے حکم سمجھتا تھا اتنا ان کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ اور فید تھی عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک آپ کے آپ کے کسی پہ جو یقین پیدا ہوتا ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کسی پہ انڈھا اعتماد کرنے رکھتا ہے تو یہ کیا چیز تھی کہ ایک چل لوگ ہوتے یہ بات قابل قبول ہوتی ہے لیکن یہ کتنی بڑی تعداد میں مسلمان کے قائد آزم نے کہا کہ اپنے گھر بار چھوڑیں اپنے گاؤں کھیت کھلیان اپنے بچپن کی زمینوں کو چھوڑیں اور چل پڑیں ایک نئے گھر کو ایک نئے آشیانے کو بسانے کی وہ چل پڑے وہ قائم ہوتی ہے کیریکٹر سے اور قائد آزم کو لوگ ہر سٹیج پہ اس بات کے جانچتے رہے ہیں تھرو آؤٹ کبھی انہوں نے اپنے مقصد سے ہٹ کے بات نہیں کی اپنے مقصد پہ ہمیشہ ڈٹے رہے ان کے لیے کتنی اور لوگ لالچ اور وہ دے سکتے تھے کہ سب آپ اس کی وجہ سے چھوڑ دو اور اس کی وجہ سے لیکن ہمیشہ وہ سٹریٹ فارورڈ رہے کبھی انہوں نے غلط فیصلی نہیں کیا اللہ کی فضل سے ہمیشہ کیریکٹر اور کنڈٹ کے لحاظ سے ان کے برابر لوگ دنیا میں بہت کم تھے اور وہ جو ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی وہ عزت و وقار اور وہ کیریکٹر قائم ہوا کہ جو لوگ ان پر بلکل بلائنڈ فیت کرتے تھے مقصدیت اور آپ کا جو ایک کیریکٹر ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے کسی بھی ماملے کے اندر آرے صاحب یہ وضائیے گا ہے کہ جن لوگوں نے حجرت کی آپ کا شمار بھی ان میں ہوتا ہے کہ جب حجرت کی جاری تھی تو ایک دل میں احساسات تو گھچ ہوتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے جو روکتی بھی ہے کوئی کاٹا چھپتا بھی ہوگا تو احساسات کیا تھے اور پھر پاکستان کو لے کر آپ لوگوں کی اور حجرت کرنے والے لوگوں کی توقعات کیا تھیں بھئی ہم نے تو یہی سونچ کے آئے تھے کہ پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے اور یہ دنیا کی واحد اسلامی حکومت ہے اس میں جا کے ہم سے جو بھی اس میں ہاتھ بٹا کے اس کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا وہ ہمیں میسر آئے گا اور اسی امید آج کل مجھے اتنی ذہنی تکلیف ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا ہمارے حالات جو ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے اور کیا سوچا تھا اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی ذہنی تکلیف ہوتی ہے لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جس بنیاد پہ پاکستان قائم ہوا ہے وہ انشاءاللہ ہم حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ اب ہم اتنے زیادہ نیچے گر گئے ہیں کہ اور نیچے جانی کی گنجائش ہی نہیں ہے اب وہ وقت آگیا ہے کہ جہاں سے ہم اٹھیں گے انشاءاللہ اٹھنے کا عمل اب انشاءاللہ شروع ہوگا شروع ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آگے چل کے انشاءاللہ پاکستانی آج جو پاکستانی پاسپورٹ کو دیکھ کے لوگ نظرانداز کرتے ہیں اس کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ ساری دنیا ویلکم کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے ہاں بھی کوشش کر کے ویسے کیریکٹرز پیدا ہوں گے جو قائد عظم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آپ مطلب ایک عام سی بات یہ آتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو خواب دیکھا وہ آج تقریباً ستر سار گزرنے کے باوجود پورا نہیں ہو سکا کیا سمجھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ایک پوری تھیم تھی ایک پوری تھیوری تھی کہ صرف یہ نہیں کہ ایک وطن منانے کا فیصلہ کر لیا وطن منانے کا فیصلہ بھی کیا تھا تو اس کے تمام نظام کو کیا ہونا ہے کس طرح لے کر چلنا ہے سب کچھ پلان کر لیا گیا تھا تو اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ کیا بنی بدقسمتی سے جو احساس ہندوستان کے مسلمانوں میں تھا وہ پاکستان کے مسلمانوں میں نہیں تھا بدقسمتی سے ہندوستان میں اس لیے تھا کہ انہیں کانسٹنٹلی ہندووں کے زیرے نگر رہنا پڑتا تھا ہر معاملے میں ان سے لڑائی جھگڑے کامپیٹیشن چلتے رہتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ احساس بہت زیادہ ان کے اندر تھا کہ ہمیں ہمارے حقوق ملنا چاہیے یہاں آنے کے بعد جیسی پاکستان بنا تو یہاں سے ہندو بھی مائگریٹ کر کے گئے اس وقت پاکستان میں بھی اور خاص طور سے سندھ میں جتنی امپورٹن پوزیشنز تھی ان میں گورنمنٹ میں سب سندھی ہندو جو تھے وہ ہوتے تھے بلکہ میں نے آکے یہاں یہ سنا تھا کہ بونس روڈ کے علاقے میں جو غریب مسلمان جس سب ہندووں کا علاقہ تھا وہ اور اس میں مسلمان کوئی نہیں رہا کرتے تھے جو ہاں اس علاقے میں رہتے تھے تو میں نے یہ سنا تھا اس زمانے میں آکے کہ شام کو تمام جن کے ہندووں کے گھروں میں مسلمان کام کرتے تھے وہ چاکیوڑا اور جو اولڈ سٹی ہے اس کے مکین ہوتے تھے جنہیں حکم تھا کہ سب یہاں سے چلے جائیں شام کے بعد اور سب چلے جاتے تھے اور خالی ہو جاتا تھا شام میں وہ علاقہ بورا تو وہ جتنے امپورٹنٹ پوزیشنز تھی ہیں گورنمنٹ کی اور وہ سٹیٹ کی وہ سب اس پہ ہندو ہاوی تھے اور دولت مند بھی ہندو تھے سندھی زیادہ تر سب غریب تھے تو یہ عارف صاحب ہندو ہاوی تھے یا قبضہ تھا کہ آیا یہ ہو کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت تعلیم کا وہ میان وقتی دے نہ ہو بیسیکلی تعلیم کی وجہ سے تھا یہ نہیں کہ مسلمان نہیں تھے مسلمان حکومت کے بہت سے عہدوں میں ہوتے تھے لیکن جو ٹاپ پہ تھے اور جو کنٹرول کرتے تھے یعنی سیویل لائف میں بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ سب زیادہ تر ہندو تھے اور جیسے ہندو سے ہندو گئے تو جو نیچے کے جو افسران تھے ان کو ترقی ہوئی ان میں وہ صلاحیت جیسی کہ ہونا چاہیے تھی ان پرٹیکلر جابز کے لیے وہ نہیں تھی اور تعلیم کی شارٹ ایج کی وجہ سے غربت کی وجہ سے یہ فیکٹرس سامنے آ گئے تھے تعلیم کی کمی جس کے نتیجے میں آج بھی ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں آج بھی ہمیں وہی نقصان ہو رہا ہے جو اس وقت سے ہوا ہے عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ سن سیتالیس میں پاکستان آداد ہوتا ہے اور سب مل کے اس کے لیے جدو جہد کرتے ہیں لیکن سن اکتر میں ہم ایک سیاہ ترین دن دیکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا کیا وجہ تھی کہ جنہوں نے چند سال پہلے تک ہاتھوں میں ہاتھ دے کر تحریک چلائی تھی اور جنہوں نے قربانیاں دی تھی چند سال کے بعد یہ مرحلہ آ گیا کہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے جو ایک گھر تھا اس کے دو حصے ہو گئے دیکھئے پاکستان جب بنا تو پاکستان اس بڑے مقصد کے لیے پہلا قدم تھا وہ پاکستان بننے کے بعد یہاں کا کانسٹوٹیوشن بننا چاہیے تھا اور وہ کانسٹوٹیوشن جن لائنز پر ڈیولپ ہونا تھا وہ بنتے ہی ہم نہیں کر سکے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم کو سینٹرل گورنمنٹ کو اس سرے نو شروع کرنا پڑا ہندوستان میں بڑے بڑے محل جو تھے گورو انگریزوں کے بنائی ہوئے وہ سب موجود تھے اس میں سب فنیچر اور عملہ پورا بیٹھا ہوا تھا خالی جو چند ٹاپ کے وہ انگریز تھے وہ چلے گئے باقی پورا عملہ اس میں تھا پورے قابل لائق اور لوگ اس میں موجود تھے اس میں ہندو وہاں پہ بھی زیادہ تھے وہاں پہ بھی پاکستان کی مسلمان کم تھے لیکن جتنے سینٹرل گورنمنٹ امپلوئیز تھے وہ سب پاکستان آگئے سینٹرل گورنمنٹ اف انڈیا نے پاکستان بنتے وقت آپشن دیا تھا تمام سٹیٹ کے لوگوں کو امپلوئیز کو کہ جو پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ آپٹ کریں انہیں پاکستان بھیج دیا جائے گا تو چنانچہ پریکٹیکلی تمام مسلمان افسران جو تھے انہوں نے پاکستان کے لئے آپٹ کیا تھا وہ پاکستان تو آگئے یہاں نہ رہنے کے لئے گھر نہ ان کے لئے چھت قائد اعظم کا مظاہر کیا جو یہ اس وقت پہاڑی تھی اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھائے کہ اس پہاڑی کے اوپر چپے چپے پہ جھوپڑیاں بنی ہوئی تھی ہر فرق پات کے اوپر جھوپڑیاں تھی اور لوگ پورے اس وقت تمام اپنی زندگی وہ جھوپڑیوں میں گزارتے تھے حالانکہ اچھے لوگ ویلٹوڈو لوگ اچھے خاندان کے لوگ لیکن سیکھڑوں ہزاروں لوگ سنٹرل گورنمنٹ کے ایمپلائیز یہاں آ رہے تھے ان کو تنخواہ دینے کے لئے پیسے نہیں ہیں ان کو رکھنے کے لئے نہیں ہیں ان کے لئے دفتر نہیں ہیں ان کے لئے ٹیبل کرسی نہیں ہیں لوگوں نے اپنے گھروں سے لا کے ٹیبلیں رکھی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اس زمانے میں کاغذ کی کمی کی وجہ سے پرانے خطوط پر لکیر مار کے اس کے پیچھے جو صاف حصہ ہوتا تھا اس پر سرکاری لیٹر ٹائپ ہو کے جاتے تھے پنز نہیں تھی بابول کے کانٹروں سے اس کو پن کا استعمال کیا ہے جھاڑ کے نیچے لوگوں نے ٹیبل رکھے اور سرکاری ملازم نے کام کیا ہے ہر چیز کی قلت تھی ہر چیز کی قلت تھی اب پوری سنٹرل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا اول تو فائننسز نہیں ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو کتنا بڑا عملہ اور سٹیاف اور تمام لوازمات چاہیے ہوتے ہیں وہ سب مہیا کرنا مہیا کرنا کہ سوال تو دور تھا وہاں روز کٹ پھر کے لٹ کے ہزاروں آدمی روز چلے آ رہے ہیں ان کو کیسے آپ سیٹل کریں گے جو لیڈرز تھے ان کے اوپر آپ ذرا تصور کیجئے کہ کتنا بڑا بار ہوگا قائد اعظم کتنے میں نے بعد میں سنا ہے لوگوں سے اور نواب صاحب بھی ذکر کیا کرتے تھے کہ اتنی ذہنی تکلیخ لیاقت علی خان اور قائد اعظم جو وہ زمانے میں سٹل گورنمنٹ ہمارے مین گویا لیڈرز تھے وہ اندر سے ان کی دل تڑپتے تھے کہ ہم کیسے ان لوگوں کو سٹل کریں گے کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا لیکن علیہ نے وہ وقت بھی گزار دیا تو اس وقت کانسٹیٹوشن بنانے کا تصور نہیں تھا اس وقت جو نیچے سے افسر ٹرانسفر ہو کے اوپر آئے تھے ان میں وہ صلحیت نہیں تھی جو ان کرسیوں کے لیے ہونی چاہیے تھی اور وہ سرڈنلی ہوا بلکل سرڈنلی ہوا اس لیے کہ ہندووں نے تمام مائگریٹ کیا وہ کرسیاں خالی ہوئیں اس میں دوسرے ان کے جونئرز تھے وہ آگئے یا وہ کرسیاں کافی عرض تھے تھا خالی رہیں خواجہ نازم الدین نے ایک کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کی ایک کمیٹی بنائی تھی فر گرافٹنگ دی کانسٹیٹویشن اس میں جو علماء تھے کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کے میمبر وہ سب اس میں شریف تھے اور جو لائرز اور کانسٹیٹویشنریس تھے وہ شریف تھے اور انہوں نے مل کے ایک چھوٹا سا پیمفلٹ تھا میرے پاس تھا وہ پتہ نہیں ہے وہ کہاں چلا گیا بہرحال چھوٹا سا پیمفلٹ تھا جس میں انہوں نے وہ اصول بنائی تھے جن اصول پر پاکستان کا کانسٹیٹویشن بنایا جائے گا لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں بن سکا اور پروینشیلیزم نے جب ہی سے سر اٹھا لیا تھا آپ دیکھئے کہ اس حد تک پروینشیلیزم اپنے ہاں پہ بڑھ گئی تھی کہ کھلے جنسے میں لیاقت علی خان کا قتل ہوا آج تک قاتل نہیں پکڑے گئے نہ اس کا ٹریس کیا گیا ہے اور اس زمانے میں چند ایک منسٹرز تھے جن پہ ایک انگلی اٹھا کرتی تھی کہ ان کا پیچھے سے ان کا ہاتھ تھا لیکن اس حوالے سے بھی کچھ بھی نہیں ہوا پروینشیلیزم جو تھا وہ پہلے دن سے حاوی ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس پروینشیلیزم نے انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کو ختم کر دیا جو پاکستان کی گویا جس کے ہاتھ میں پوری اصاص تھی انہوں نے کانسٹیٹویشن کی آٹلائن تو بنا دی تھی آج جو ہمارے کانسٹیٹویشن میں آرٹیکل ٹو اے یہ زیاوالحق کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا احسان قوم کے اوپر جب کانسٹیٹویشن پہلا کانسٹیٹویشن بنا تو وہ بیسک پرنسپلز کمیٹی ریپورٹ کا اوپر جو سر ورق پہ پہلا اس کا پریامبل تھا اس کو شائع کیا کہ وہ شروع ہوتا ہے اس لحاؤں ان الفاظ سے کہ حکومت پاکستان کو جو حق حاصل ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے اور اس حق کو عملی شکل دینے کے لیے ہماری یہ کانسٹیٹویشن پہلا اسمبلی قائم کی گئی ہے اور اس میں جو قانون بنے گا وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کے خلاف تو یہ بیسکلی وہ پھر سب کو حقوق دیے جائیں گے انصاف ہوگا وہ سب تمام اس میں چیزیں ہیں لیکن اس کے سر ورق پہ جو یہ پہلا پیج تھا وہ پہلا کانسٹیٹویشن جو بنا اس کے فرنٹ پیج پہ اسے انہوں نے پرنٹ کیا لیکن اندر کوئی اس کا ذکر نہیں تھا سکسیسیف کانسٹیٹویشنز میں ایون اپ ٹو نائنٹین سیبنٹی تھری تینوں جو کانسٹیٹویشن بنے تھے ان میں خالی خوبصورتی کے لیے سر ورق پہ اسے چھاپا گیا تھا اور وہ جو حکومتیں بنی اب آپ دیکھئے تکلیف ہوتی ہے بہت جو کہتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائف جو تھا جب تک ہمارا کانسٹیٹویشن نہیں بنا تو وہ حاوی تھا وہ ہمارے ہیں عمالا وہ چل رہا تھا موجود تھا اور جو حکومت ٹرانسفر ہوئی برٹیش گورنمنٹ کی طرف سے وہ اختیار گورنر جنرل کو نہیں تھا بلکہ وہ اختیار کانسٹیٹویشن اسمبلی کو دیا گیا تھا اور یہ سکسیسر تھے تودے گورنمنٹ آف انڈیا کہنا چاہیے ایک طرح سے کانسٹیٹویشن اسمبلی کو غلام محمد نے ڈیزولف کر دیا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے راہ میں یہ ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے انہوں نے اس کو ڈیزولف کیا کیسے ڈیزولف کیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف نائنٹین تھرٹی فائف جو رائش تھا صرف سٹاپ گیپ آرینجمنٹ تھا انڈیا نے تو کانسٹیٹویشن فوراں بنا لیا تھا ہم نہیں بنا پائے اس کی وجہ یہ تھی کہ کشت و خون اور جو ہماری کو پوری سنٹرل گورنمنٹ اسٹیبلیش کرنا تھی بغیر کسی بھی ریسورسز کے جو کی اور اس میں اتنے لگے رہے پھر کشت و خون اور جو مہاجر آ رہے ہیں اور ان کا سیٹلمنٹ اور جو تمام افیرز آپ سوچئے کہ سنٹرل گورنمنٹ پہ کتنا بغا بار ہوگا اس کا اور وہ امیجیٹ مسئلہ تھا جس کو کہ ہمیں فوراں حل کرنا تھا یہ بعد میں ہو سکتا تھا اور ہوا یہی کہ وہ اس کی طرف توجہ دی گئی اس کی طرف توجہ بعد میں دی گئی تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے تو کانسٹیٹویٹنٹ اسیمبلی کو ڈیزولف کر دیا تو مزدین خان جو سپیکر تھے اسیمبلی کے کانسٹیٹویٹنٹ اسیمبلی میں انہوں نے سوٹ فائل کیا تھا کراچی ہائی کورٹ میں اس کے خلاف کانسٹیٹویٹنٹ اسیمبلی رانگ فلی گویا ڈیزولف کی گئی ہے تو اس کے پر کوئی فیصلہ آیا سندھ گورنمنٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا کہ ہاں یہ غلط کی گئی ہے لیکن امرضی بنیادوں پہ درست کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوا نہیں اس کے بعد گورنمنٹ نے یا غلام محمد نے اس میں سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپلے کی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جو تھے اس زمانے میں موس پرابیبی دین محمد تھے جو غلام محمد کے گویا بچ بنے کے اسکول کے دوست تھے اور کانسٹیٹویٹنٹ اسیمبلی نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف نائن تھرٹی فائیو جو تھا اس میں جو شک تھی وہ تو بھئی انگریزوں نے بنایا تھا نا اور انگریز جو ہیں ہمیشہ اپنے ہاتھ میں اقتدار رکھنا چاہیں گے وہ ہندوستانیوں کو تو نہیں دیں گے اس میں ایسے کلوجس تھے کہ گورنر جنرل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسیمبلی کو ڈیزولف کر سکتا ہے انگریزوں کے پوائنٹ آبیو سے وہ ٹھیک تھا اور اس کو اختیار کرتے ہوئے غلام محمد گورنر جنرل تھے غلام محمد نے اسے اختیار کر کے ڈیزولف کیا تھا اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی اس شک کے اوپر کانسٹیٹویٹنٹ ہم سپریم کورٹ نے ریلائی کر کے اور اس کو اس کے ڈیزولیوشن کو صحیح کرتے ہیں جائز قرار لے دیا گیا تھا تو یہ تمام وہ عامل تھے کہ کانسٹیٹویٹنٹ اسیملی ڈیزول ہو گئی اس کا ذمہ تھا وہ کانسٹیٹویوشن بناتی پاکستان کا اس کے لیے اصول جو تھے وہ بن کے تیار رکھے تھے اس پر صرف عمل ہونا تھا جو ٹلتا چلا گیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھئے تو اسکندر مرزا آ گئے اسکندر مرزا جو تھے ان کے دین سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ چلتا ہی چلا گیا ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک اور انفارچنٹلی جو مین کنسیڈریشن تھا اس سے نگاہیں دور تلقی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب پہلی قدم پاکستان بننا تھا دوسرا قدم جو تھا وہ پاکستان کا نظام بننا تھا وہ نظام بننے جا رہا تھا وہ بیسک پرنسپلز کمیٹی ریپورٹ میں جو انہوں نے بتایا تھا کہ ان لائنز پہ ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹویشن بننا ہے ان لائنز پہ اگر وہ بنتا تو آج پوزیشن بلکل ڈیفرنٹ ہوتی اگر وہ کانسٹیٹنٹ اسیمبلی ڈیزولو نہ کی گئی ہوتی اس طرح سے اور غلط لوگ کے اوپر انحصار کر کے اس کا اپروول نہ دیا گیا ہوتا تو آج پاکستان would have been a different state تو وہ وہی ایک معاملہ ہے کہ ذاتی خواہشات اور ذاتی معاملات کو لے کر وہ چیز قومی قویہ جذبے کے اوپر دھیرے دھیرے حاوی ہوتی چلی گئی اور اس کی انتہا ہاپن آج دیکھ رہے ہیں آج جو دیکھ رہے ہیں یہ تو انتہا ہے یہ انتہا ہو گئی کہ پرائم منسٹر کو روز کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہے اور کیا ہم روز ہمارے حالات میں دیکھ رہے ہیں عرفان صاحب میں اس جانبہ ہوں گا لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کتر کا جو معاملہ ہے اس کے بعد ندریہ پاکستان خلیج بنگال میں ڈوب گیا اور بنگلہ دیش کی صورت میں مشرقی پاکستان ہمارے سامنے آ گیا تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا آیا حقیقت یہی ہے دیکھئے جو میں نے پروینشلزم کی بات کی نا ہمارے یہاں ویس پاکستان میں جو طبقہ تھا وہ ایک طرح سے ہاوی تھا سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جو بنگال کے میمبرز ہوتے تھے سینٹرل لیجسلیٹیو اسیمبلی میں ان میں سے بیشتر اس بات کی شکایت کرتے تھے کہ ہم سب سے بڑا ایکسپورٹ اس زمانے میں یہ اپنے اس کا کیا نام جوٹ کا تھا بنگال میں جوٹ دنیا میں سب سے زیادہ پیدا ہوتی اور جوٹ کے تھیلے بنتے تھے اور جوٹ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی تھی سب سے زیادہ جو فورین ایکسچینج کی ارننگ تھی وہ جوٹ سے ہوتی تھی اور اس فورین ایکسچینج کی ارننگ میں سے ایک بہت چھوٹا سا پرسنٹیج بنگال کو ملتا تھا اور زیادہ تر وہ فورین ایکسچینج جو ہے وہ ویس پاکستان میں کنزیو ہوتی تھی اس میں سے آرمی اور آرمامنٹس کے لیے بھی رقم خرچ ہوتی تھی یہ بھی اپنی جگہ درست ہے لیکن اکثر جو بنگالی ممبر تھے اسمبلی کے ان کے سوالات یہ ہوتے تھے کہ آپ بتائیے کہ فورین ایکسچینج ویس پاکستان نے کتہ کمایا اور اس پاکستان نے کتہ کمایا اور اس میں سے ویس پاکستان پہ کتہ خرچ ہوا اور اس پاکستان پہ کتہ خرچ ہوا بنگال میں بہت غربت تھی یہاں سے زیادہ غربت تھی یہاں سے زیادہ تھی اور ان کی طرف سنٹرل گورنمنٹ بہت کم توجہ دیتی تھی یا نہیں کے برابر اور اس پر وہ لوگ اس کا انحصار کرتے تھے دوسرے پہلے سے اب بنگالی تو پہلے پورا پروینس ایک ہی تھا زیادہ تر جو مسلمان وہاں پہ بھی تعلیم میں پیچھے تھے ہندو جو بنگالی ہندو تھے وہ تعلیم میں آگے تھے وہاں پارٹیشن کے وقت بیشتر سکولز میں ہندو ٹیچرز لگے ہوئے تھے اور وہ ہندو وہاں سے جیسے یہاں سے سب مائگریٹ کر کے چلے گئے تھے ویس پاکستان میں تو ہندو مشکل سے ڈھونڈے سے ملتا تھا اس پاکستان میں بہت تھے وہ لوگوں نے سب نے جیسے یہاں سے مائگریٹ کیا سمہ سے زیادہ نہیں مائگریٹ کیا وہ بہت سے وہیں پہ رہے تھے اور ان میں سے بیشتر سکول ٹیچرز بھی تھے اب ہندو سکول ٹیچرز ہمیں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ پاکستان کے تصور کو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں قائم کرے گا یہ ایک غلطی وہاں پہ بھی ہوئی تھی لیکن یہ جو پروینشلزم تھا یہ اس کی وجہ سے بنگالی کنٹینویسلی یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ہمیں وہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے جو سینٹرل گورنمنٹ کو دینا چاہیے اور جو یہاں کے پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے ضروری ہے پھر فوج میں کوئی بنگالی نہیں تھے یہ لیے نہیں جاتا تھا یا تھے نہیں شروع سے کم تھے کم تھے انڈین آرمی میں بھی جو مسلمان تھے وہ زیادہ تر پنجاب کے تھے ایون انڈی پری پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں ہندوستان کے دوسرے صوبوں سے تھے لیکن دوسرے صوبوں سے کم کم لوگ تھے پریڈومیننٹلی جو مسلمان تھے انڈین آرمی میں وہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا تو وہ سلسلہ ویسے ہی چلتا رہا پریڈومیننٹلی پنجاب کے لوگ فوج میں زیادہ رہے پریڈومیننٹلی آرمی میں دوسرے صوبوں کے لوگ کم رہے پاکستان بننے کے بعد بھی ویسے ہی رہا وہ سلسلہ چلتا رہا تو بنگال کے بہت کم لوگ تھے اور پاکستان بننے سے ذرا پہلے پھر ایک آسپیکٹ یہ بھی تھا کہ بنگالی جنہیں ویسے پاکستان کے لوگ اپنے سامنے بہت انفورچنٹلی حقیر سمجھتے تھے ان کو وہ درجہ نہیں دیتے تھے جو برابری کا درجہ دیا جانا چاہیے ہم سب سٹیزنز ہیں غریب ہیں تو ٹھیک ہے امیر ہیں تو ٹھیک ہے لیکن وہ ایکول رائٹس ان کو نہیں ملتے تو وہ ایک قسم کی خلش اور کمی جو ہے وہ ہمیشہ رہتی تھی اور پھر بڑی تکلیف دا چیزیں ہیں یہ بھٹو جب آئے تو بھٹو زمانے میں پھر آرمی کا عمل دخل آ گیا تھا فوج خواوی ہو گئی تھی مارشل لو لگ گئے تھے اور مارشل لو میں یا یا خان انتہائی بد کردار انسان تھا اور بھٹو جیسا اسے مل گیا تھا جو گویا پرہیم مینیسٹر بن گیا تھا علیدگی میں مادت میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں آپ دونوں سیاسی حکومت کو بھی اور جو ہمارے جو ملٹری جو افراد تھے دونوں کا ملف سمجھتا دیکھئے بھٹو بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا اور اس نے یایہ خان کو اپنے مٹھی میں رکھ چھوڑا تھا اس زمانے میں جیسا بعد میں ابھی بے نظیر کی ابتدائی حکومت میں کراچی میں مشہور تھا کہ آپ کو کام کرانا ہو تو سوٹ کے لے جاؤ بھٹو سے انٹرویو لگ بھٹو کے سیکریٹری کو کئی لاکھ روپے دے کے انٹرویو لوگ اپسے رکھتے تھے اور اس انٹرویو کے بعد آپ جا کے اپنا جو بھی کام کروانا ہو ان سے سوٹ کے آجاؤ تو آپ کا کام ہو جائے سنٹرل گورنمنٹ کے نئے سرکولرز ایشو ہو جاتے تھے دنیا بھر کے تبدیل یاں ہو جاتی تھیں آپ کے سب کام ہو جاتے تھے انڈسٹریل جا کے اور اپنی چیز کی قیمت بڑھوال دیتا ہے تو وہ شکل اس زمانے میں تھی بھٹو جب پرائیم نیسٹر ہوئے تو بھٹو کی مٹھی میں یہ خان تھا اور یہ مشہور تھا کہ بلیک بیوٹی ہے ان کے پاس اگر آپ کی رسائی ہو گئی تو آپ کے سب کام ہو جائے تھے جو بدقسمتی سے یہ خان کی چہیتی تھے شراب کا عادی تھا اس کے لیے بہترین شراب جو ہے وہ بھٹو صاحب انفارچنیٹ خود بھی پیتے تھے اور وہ ان کو بھی پلاتے تھے اور پلا کے انہیں ہمیشہ دھوت رکھتے تھے اور یہ مشہور ہے کہ وہ جس کاغذ پر چاہتے تھے ان سے دسخط کرو لیا کرتے تھے وہ حواس میں ہی نہیں ہوتے اور جب یہ انفارچنیٹلی اچھا بنگال میں کوئی بیلڈنگ نہیں تھی سینٹرل لیجسلیٹیو اسیمبلی کے لئے تو ایک بیلڈنگ بن رہی تھی وہ بن کے مکمل ہوئی تھی انہیں دنوں میں اور یہ تھا کہ آئندہ سینٹرل گورنمنٹ کی جو سیٹنگ ہوا کریں گی وہ ایک سیٹنگ ویسٹ پاکستان میں ہوگی اور پھر دوسری سیٹنگ باری باری دونوں تھی ویسٹ پاکستان میں تو اتنے برسوں سے ہو رہی تھی وہاں پہ ہو ہی نہیں تھی چونکہ بیلڈنگ ہی نہیں تھی اب بیلڈنگ بن کے اور فرنیش ہو کے تیار تھی تو نیکسٹ میٹنگ بنگال میں ہونا تھی سینٹر لیجسلیٹیو اسیمبلی اور اس وقت بنگال میں خلف اشار ہو رہا تھا ہندو تو شروع سے چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو ڈبوائیں جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت میں ہندوستان میں تھا اور ہندوستان کی لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں سے کوئی حکمت چلی نہیں اور کولیپس ہو جائے گی وہاں کے حکمت لیکن اللہ کا فضل ہے کسی نہ کسی طرح اور وہ معجزہ ہے جن حالات میں وہ ابتدائی دو تین سال گزرے ہیں جس طرح ہم نے سروائیف کیا اس تمام سیچویشن کے اندر اس کے اندر سے جو نکلے ہیں بہت بڑی بات تھی ایک ایک چیز کی قلت ہے کھانے کو نہیں ہے لکھنے کو کچھ نہیں ہے اور اس طرح سے اس پر سروائی روڑ کے آئے تو وہ شروع سے گویا پاکستان بن گیا تو زیادہ تر لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا مقصد تو ابھی حاصل نہیں ہوا تھا مقصد کی لیے تو یہ پہلا قدم تھا اب مقصد کی طرف بڑھنا تھا جو بڑھنے کا کام چند ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے کہ ان لوگوں کے ہاتھ سے حکومت کے اقتدار نکل کے اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آگیا جن کا دین سے تعلق نہیں تھا اور وہ اس اقتدار پہ اتنی قوت کے ساتھ چمٹے رہے اور ان کے پرسنل انٹریس اتنے زیادہ تھے کہ وہ نیشنل انٹریس کا تصور کو لوگوں نے گواں دیا اور اس کے نتیجے میں پھر ہم پھر چلتے چلے اٹھاتے چلے گا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے نظریہ پاکستان کی بات کی تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ تین نسلیں تقریبا پاکستان کو بنے ہوئے گزر چکی ہیں تیسری نسل اس وقت موجود ہے تو ابھی کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو ستر برسوں کا ایک سفر ہے اس میں نظریہ پاکستان نے کیا سفر تیع کیا اور آج یعنی دوہزار سترہ میں انیس سو سنتالیس سے لے دوہزار سترہ میں نظریہ پاکستان کہا کھڑا ہے بھئی ہماری وہ تمام ویلیوز جو اس وقت تھیں وہ انفارچنیٹلی آج کوئی نہیں نظر آتی اس زمانے میں میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی شخص نے کسی سے رشوت لیا کسی ناجائز طریقے سے کوئی کام گرویا تو وہ سب کی نگاہوں میں آجاتا تھا اور لوگ اس شخص سے دور رہنا پسند کرنے لگتے تھے ایک سوشل پریشر ہوتا تھا بلکل کہ برائی کر رہا ہے اس سے بچو اس سے دور رہو اس کے ساتھ اٹھو کہ جو اچھا کام کر رہا ہے یا جو نیک کام کر رہا ہے وہ بے وقوف ہے وہ پروگریس نہیں کر سکتا جی وہ پیچھے رہ جائے گا بچہ سمارٹ اس وقت ہے جب کسی کو چکمہ دیکھے اور کچھ کر کے آ جائے آپ سوچ یہ کہ تصورات میں اور جو بیسک ویلیوز آف لائف تھی وہ کہاں چلی گئی یہ پورا ایک منسیٹ تبدیل ہوا سب دیرے 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 ہوتا چلا گیا اور اس میں ہمارے علماء کے بھی غلطی ہے والدین کی بھی ہے تعلیم پروپرلی نہیں مل سکی سب سے بڑا کنسٹریشن یہ تھا اور تعلیم کو کس طرح سے تباہ کیا گیا ہے کبھی تصور نہیں تھا کہ نقل جس طرح سے اپنے ہوتی ہے یہ ہوگی کہاں سے پیدا ہوں گے ایفیشینٹ لوگ جب کہ چھوڑا دیکھا کے یا مکہ دیکھا کے اور وہ نقل کر کے امتحان پاس کر کے آجائے گا ابھی چند سال پہلے میرا خیال چھے جام شوروں کے میڈیکل کالیج سے لڑکے نکلے تھے جن کو سکولرشپ دے کے انگلینڈ بھیجا گیا تھا اور ہائر میڈیکل سٹڈیز اور جنہوں نے سب نے فرس کلاس میں امتحان پاس کرے اور وہاں چند مہینے کے بعد ان سب کو وہاں کے کالیج نے بندل کر کے واپس پاکستان کے مو پہ مار دیا کہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ان میں نے فرس کلاس کی ڈگری یا پوزیشن حاصل کر لی تو بدقسمتی سے جب اس حد تک ہو جائے تو ہم قابل آدمی کہاں سے لائیں اور قابل آدمی نہیں ہوں گے تو جو کام کریں گے وہ آگے کیسے بڑھے اب آپ دیکھئے کہ سندھ میں میرا خیال ہے اب یہ چالیس برس ہو گئے ہوں گے وہ جو کہتے ہیں قانون بنا ہوا ہے کہ دیہاتی سندھ اور شہری سندھ تو الگ الگ چیز ہیں اور شہری سندھ والوں کو نوکریاں نہیں دی جائیں گی جو ہیں وہ دیہاتی نوکر دی جائیں گے وہ پورا خاندان کراچی میں رہتا زمین ان کی فرض کیجئے کہ سندھ میں کسی بھی جگہ انٹیریر میں تو اس کو پریفرنس ملے گا جو کراچی میں لڑکا ہے اس کو نہیں ملے گا ڈیوڑھ پرسنٹ آپ کو سنٹرل گورنمنٹ میں جاب کا پرسنٹیج ہے اور وہ قانون جو ہے وہ ہر جگہ آڑے آتا ہے مہاجر کو کچھ کمی نہیں کری انفورچنٹلی ایم کیو ایم نے جس طرح سے لڑکوں کو تباہ کیا بہت بڑا کانٹریبیوشن ان کا ہے کہ جو مہاجر لڑکوں کی بھی سٹینڈر آف ایڈیوکیشن اور ان کے لائیو گیری ہے لیکن پڑھے لکھے لوگ تو ابھی بھی موجود ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی جو بہت زیادہ تعداد میں ہونا چاہیے تھے جو سب کے سب ہونا چاہیے تھے اچھی تعلیم حاصل کی ہوئے وہ چند ایک رہ گئے بہت کم رہ گئے یہ بتائیے گا کہ اس طرح جس طرح آپ نے تمام معاملات رکھے اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ آپ موجودہ حالات سے مطمئن نہیں ہے لیکن یہ جو ایک پوزیٹیف چیز ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے طلبہ و طالبات بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام بھی بڑا روشن کیا لوگ نوجوان خصوصا پاکستان کے لیے دل میں محبت بھی رکھتے ہیں تو یہ جو عوامل ہیں کیونکہ پورام ہم نے بس اختدام کی جانب لے جانا ہے کہ یہ جو چیزیں دیس عرفہ کریم کی مثال ہیں موسیٰ فروز کا ایک نام آتا ہے پاکستان کے جو سٹوڈنٹ دنیا ہمیں ٹاپ کر رہے ہیں اور یقین اپنی محنت سے کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھ پاکستان میں شاید بہت دن آئے شروع تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی سے ہونا شروع ہو گیا ہو اور اس وقت جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں مجد سے بھی بڑی امید ہے اگر اس کا فیصلہ جو کہ بدقسمت ہی اپنے ہاں کی سب سے بڑی یہ رہی ہے کہ جو برے کام کر رہا ہے اسے سزا نہیں ملتی اور یہ چلا آرہا ہے سلسلہ برسوں سے اور جو پوزیشن پہ بیٹھ کے اور برے کام کرتے ہیں انہیں اتنی ہی زیادہ آزادی اور چھٹی ہے وہ برے کام کرنے کے لئے حالانکہ جو ذرا سے بھی برے کام کرے اسے سزا ملنا چاہیے اور جو جتہ زیادہ برا کام کرے اس کو اتنی زیادہ سخت سزا ملنا چاہیے تب ہی برائی کو روک سکتے جو دین کا ابتدائی اصول ہے کہ اگر آپ برے کام کو دیکھ کر ہوئے نظر آتا ہے تو اسے ہاتھ بڑھا کے روکو اور ہاتھ بڑھا کے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو وہ ہم نے کرنا چھوڑ دیا شروع سے نہیں کر رہے اور وہ بھی آج کی ان حالات کے لیے بہت بڑا ایک وجہ ثابت ہو سکتی لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں بہتری آئے گی پاکستان میں آلہ درجے کے سال کے بعد پاکستان کی وہ پوزیشن میں دیکھ سکتا محسوس کرتا ہوں کہ ہوگی جو کہ ہونی چاہیے تھی لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم حاصل کریں گے بگڑنے میں ستر سال کا وقت لگا تو انشاءاللہ بننے میں کچھ وقت صحیح لیکن انشاءاللہ روشن اور آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب دیکھا ساری محنت کی یقینا قربانیاں بھی دی ہوں گی تو آپ لوگوں کا حق ہے کہ آج کے نوجوانوں کو آپ ترغیب دے سکیں اور انہیں اس کی عامیت کے حوالے سے بتا بھی سکیں اور انہیں ان کا فرض بھی یاد دلا سکیں تو ہمارا بولنا چھوڑ دیں اور جھوٹ سے خود بھی بچیں اپنے تمام عزیز وعقار بھائی بہن گھر والے اور تمام کو جھوٹ سے روکیں ہمارے ہاں اتنا زیادہ جھوٹ ہے بدقسمتی سے کہ آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے مجھے نہیں معلوم کہ یہ سامنے جو میرے آدمی بیٹھا ہے جو بظاہر بہت میرا قریب لگتا ہے یہ میرے کو کتے دھوکے دے گا یا مجھے کہاں لے جا کے پاس آئے پہلے یہ تصور نہیں تھا بدقسمتی سے جھوٹ اور ایسی برائیاں جو کہ دین نے سختی سے منع کی ان سے کنارہ کشی اختیار کریں اپنے عمل اور اپنے کیریکٹر پہ نگاہ رکھیں خود رکھیں ہر شخص کو معلوم ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا اور ہمارے دین نے تو اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی امدگی سے وہ چیز کو سمجھایا ہے اور حضور کا اسوہ جو ہے اتنا صاف ستھرا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہ موڈل ہے ہم جتنے نوجوان ہیں ان کو حضور کی زندگی پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس سے بہتر موڈل پوری انسانیت میں کوئی نہیں برائی کو برائی سمجھنا اس سے بچنا اور اس سے بچنے کے لیے اگر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے یا قربانی کرنا پڑتی ہے تو وہ بھی کریں عدالتوں میں دیکھئے آپ کوئی بھی کیس اٹھا کے دیکھئے تو جھوٹ سے بھرا ہوا ہے لوگ قسم کھا لیتے ہیں اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں حالانکہ حکم یہ ہے کہ تمہیں اگر گواہی کے لیے بلائی جائے تو جا کے گواہی دو اور وہ گواہی سچ ہو چاہے وہ تمہارے ماباپ کے خلاف جاتی ہو یا تمہارے اپنے ذات کے خلاف جاتی ہو تو بھی آپ کو برائی کو روکنے کا تصور ہے اس کے تحت اس کو جا کے برائی کو عدالت میں بتانا ہے اور جو سچ ہے وہ بتانا ہے اور آپ کا خود نقصان ہو رہا ہو یا ماں باب کر نقصان ہو رہا ہو تو بھی آپ سچ بڑی تو ہر حال میں سچ بولنا ہے اور برائی سے بچنا ہے اور حضور کے حکم پہ عمل کرنا تو انشاءاللہ زندگی ہماری منور ہوں گی کامیابی کہاں سے کہاں پہنچ جائے انشاءاللہ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا انشاءاللہ بہت شکری عارف محمد خان صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اپنے جو آپ کے تجربات ہیں اور یادیں ہیں میموریز ہیں ہم سے شیئر کرنے کے لیے اور یقینا نوجوانوں کے دلوں میں بھی جو لوگ بھی دیکھیں گے بہت ساری چیزیں کلیر بھی ہوئی تو اسے یوں برباد نہ دیں اسے یوں تباہ نہ دیں اسے یوں آگ نہ لگنے دیں بلکہ اس کی تعمیر میں اس کو ترقی دینے میں اپنا حصہ ملانا ہے اور اسی طرح اس کی تعمیر کرنی ہے جس طرح ایک شخص اپنے گھر کی کرتا ہے ایک مالی اپنے باغ کی کرتا ہے یہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہم سب نے ملجل کر اسے ترقی کی جانب لے کر جانا ہے یہاں پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے مدبان مرزا صوبان بیک کو دیجئے اجازت پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حادر انگر تب تک اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ نگے بان